نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ جو کلمہ گو ہو مسلمان ہو وہ لانت بیجنے والا نہیں ہوتا تانہ دینے والا نہیں ہوتا فوشگو فوشگوئی کرنے والا نہیں ہوتا وہ بس زبانی کرنے والا نہیں ہوتا اگر وہ ہے تو سمجھ لیجئے مسلمان نہیں ہمیں بہت احتیاط کرنے ضرور ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ وبا پھیل چکی ہے یام ہو چکا ہے لیکن مسلمان خیر خواہہ ہوتا ہے مسلمان دعائیں کرتا ہے لوگوں کے لئے اچھا حسن زن رکھتا ہے اور بدعا دے نا یہ لانت دینا شرر ممنوع اور ناجائز ہے اس لئے ضرور بچے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جب بندہ کسی چیز پر لانت کرتا ہے تو لانت اسمان کی طرف جاتی ہے لیکن اسمان کی دروازے بند کر دی جاتے ہیں تو یہ لانت دائیں بائیں جاتی ہے جب کوئی راستہ نہیں پاتی تو اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس پر لانت کی گئی اگر وہ لانت کو مستحق ہو تو لانت اس کو لگ جاتی ہے ونہ لانت کرنے والے کو لگ جاتی ہے آج شاید ہمارا معاشرہ ببرکتی کا نحوصد کی شکار یہی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ بدعائیں کرتا ہے لانت دیکھتا ہے برے کلمات کرتا ہے فوش گوئی کرتا ہے بزمانی کرتا ہے گالیاں دیتا ہے یہ بھی ساری چیزیں وہی لانت کے ایک مقام میں یہ بھی بدعائیں کرتا ہے میرے نبی نے میرے نبی کا مقابلے میں کافر تھے ابو جعل تھا ابو لاتو ان کو بھی آپ نے چند دفعہ زندگی میں بدعائیں دی یا اللہ نے بھی اس کے لئے بھی فرمائے آخر میں نبی اکنی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ جن کے لئے میں نے بدعائیں کی تھی اللہ اس بدعائیں کو دعا بنا دیں اور اس کا ہم وہ دیکھیں پریکٹیکلی دیکھیں خاندان ابن سقیف سقیف نکلتا ہے اور دین کے حدیت کا ذریعہ بن جاتا ہے امت کی بہتری کا ذریعہ بن جاتا ہے مسلمانوں کا خیرخواہ بن جاتا ہے وہی وہی طیف کا قبیلہ ہے تو اس کا یہ پریکٹیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں بدعا بھی کی تو وہ دعا بن گئی اس لئے امت کو بتا دیا بدعا نہ کر لانا دینا بھی فرش کو بدزبانی نہ کر تو مجھے امید ہے ہمارے معاشرے میں یہ جو وبا پھیلتی جا رہی ہے بس زبانی کی فرش گوئی کی لانت کی بدعا کی برے کلمات کی عقیبت کی اسے ہم خود بھی بچیں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے ایک شخص حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا اپنے متعلقین میں سے تھا حضرت میرے اندر یہ 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 گناہ یہ گناہ یہ گناہ حضرت نے پتہ نہیں صفحہ بھر مارا اس میں لکھ مارا جو کو لکھنا تھا حضرت نے صرف جواب میں اتنا فرمایا کیوں اب اس نے ایک مہینے کے بعد خط لکھا کہ حضرت جو گناہ بھی کرتا تھا تو میں پھر اپنے آپ کو ہی سوال کرتا تھا میں گناہ کیوں کر رہا ہوں یہاں تک اللہ نے سارے گناہ چھڑوا دیئے تو آئیے ہم بھی کیوں پوچھے کہ بدزبانی ہم کیوں کر رہے ہیں گالم گلوچ کیوں کر رہے ہیں فوش کیوں کیوں کر رہے ہیں لانت کیوں بھیج رہے ہیں برے کلمات کیوں کر رہے ہیں گیبت کیوں کر رہے ہیں اس پر تو اپنا نقصان ہے اپنی نیکیں سے ہو جاتی ہیں کیا ہم اتنے بھولے بھولے ہیں سارے زندگی کے نیکیں اپنے ان کو لوگوں کو دے دیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں یہ بہت رکھتے ہیں یا جن کو ہم مخالف یا دشمن سمجھتے ہیں آئیے آج سے توبہ کر دیجئے چھوڑ دیجئے ہر وہ کام جس سے میرے نبی نے منع فرمایا ہو اس کی نحسر پڑتی ہے اس کا بابال پڑتا ہے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن نے سو فیصد اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے خود بھی سنیں گے دوسروں کو بھی سنیں گے